امریکی صفیر ڈانل بلوم نے پاکستان میں دہشتگردی سے نمٹنے اور سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اہم اقدمات کا اعلان کر دیا امریکی صفیر ڈانل بلوم نے دورہ کوئٹہ کے دوران وزیر اعلی بلوچستان سے ملاقات کی ڈانل بلوم نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استداد میں اضافہ کرنا ہوگا تاکہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جا سکے امریکی حکومت کی جانب سے دوران سلاب تباہ شدہ دس تھانوں کی مرمتوں اپگریڈیشن کے لیے بیس لاکھ ڈالرز کی رقم مختص کی گئی ہے چالیس ہزار ڈالرز کی امدادی پیکج کے تحت بلوچستان پولس کی انصداد دہشتگردی فورس کے لیے تربیتی سہولت میں توصیح کی جائے گی